بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آمید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے انہی جنوری سن دوہزار چوبیس اور دن ہے جو مقاب تمام دوستو کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو تو دوستو رائل امان پلیس نے ایک خارجی کو گرفتار کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر یعنی موبائل سے ایک ویڈیو بنانے پر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے آپ اس کو فل دیکھئے گا اگر آپ کے پاس سمارٹ موبائل فون مجود ہے اور آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ ہیں اور آپ ویڈیو شوٹ کر کے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تو مثال کے طور پر جیسے آپ کے پاس کوئی یوٹیوب چینل ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی فیس بک پیج ہے کسی بھی طرح کا کوئی جو آپ کے پاس سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے اور اس میں آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مختاط رہیے احتیاط کے ساتھ شوٹنگ کیجئے گا تاکہ آپ قانون سے بھی بڑھ سکیں اور جو ارننگ وغیرہ ہے وہ بھی کر سکیں تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک خاردی نے ایک ویڈیو کلپ شوٹ کر کے شیئر کیا تھا اور اس ویڈیو کلپ کے اندر جو ہے وہ مختلف اومانی موجود تھے اور ان اومانیوں کی بینہ اجازت سے وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ شوٹ کیا گیا تھا اور پھر کچھ نازیبہ کلمات بھی جو ہیں وہ ادا کر رہا تھا وہ شخص تو اسی وجہ سے جو ہے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کی خلاف وردی ہوئی اور رائل اومان پلیس نے اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے تو آپ جو ہیں یہ مسکت کورنریٹ کا واقعہ ہے اگر آپ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو بناتے ہیں باہر کسی پبلک پلیس پر تو برائے مہربانی بہت زیادہ احتیاط کیجئے آپ جو ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اس میں کوئی اومانی نہ آئے اس میں کوئی خارجی نہ آئے اگر کوئی خارجی آپ اس ویڈیو کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں تو لازمی پہلے اس کی اجازت لیں کوئی تصویر کھینچنا چاہتے ہیں تو لازمی اس کی پہلے اجازت لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ بن سکے تو بہت زیادہ احتیاط کریں ویڈیو شوٹ کریں جو کچھ بھی کریں لیکن ساتھ میں ان لوگوں کوئی ویڈیو شوٹ نہ کریں جن کی طرف سے آپ کو اجازت نہ ہو تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے خود کے لیے بھی اور آپ کے پاس جو سمارٹ موبائل فون ہے اس کے لیے بھی ویسے اگر بات کریں جو روڈ کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی آگ وغیرہ کا کوئی اکسیڈنٹ وغیرہ کا کوئی اسی طرح کا کچھ بھی تو ویسے بھی ان کی ویڈیو شوٹ کرنا تو بلکل ہی ممنوع ہے اور کسی آدمی کو اگر آپ اپنی ویڈیو میں لے کر آ رہے ہیں تو اگر وہ شکاید کرتا ہے تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے ایک چھوٹی سی معلومات تھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فیدہ حاصل کر سکیں چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ویڈ اردو کو تو آپ ٹیک ویڈ اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ